اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النور سورہ نمبر 24 رکو نمبر 1 آیت نمبر 1 to 10 الحمدللہ ہم آیت نمبر 5 تک مکمل کر چکے ہیں آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 6 سے شروع کریں گے ہم پہلے ریویزن کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 سورتن سورہ نور کو سورہ کہا گیا ہے سورہ انزلناہ نازل کیا ہے ہم نے اسے اور فرض کر دیا ہے ہم نے اسے اور نازل کیا ہے ہم نے اس میں یعنی اس سورے میں آیاتیں بینات واضح آیتیں تاکہ تم سب تم سب ذکر گوھر و فکر کرو نصیحت حاصل کرو آیت نمبر 2 زانی عورت اور زانی مرد پھر تم سب مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے سو پوڑے اور نہیں وہ آئے وہ اخص کرے یعنی وہ آئے تم کو ان دونوں پر کوئی ترس اللہ کے دین میں اگر تم ہو تم سب ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور چاہیے کہ وہ گواں ہوں یعنی کہ موجود ہوں ان دونوں کی سزا کے وقت ایک گروہ ایمان والوں میں سے ایمان والوں کا ایک گروہ موجود ہو ان کو سزا دینے کے وقت آیت نمبر 3 الزانی زانی مرد نہیں وہ نکاح کرتا سوائے زانی عورت کے یا مشرقہ عورت کے شرک کرنے والی عورت کے اور زانی عورت نہیں وہ نکاح کرتا اس سے سوائے زانی مرد یا مشرق مرد اور وہ تو حرام کر دیا گیا ہے یہ ایمان والوں پر آیت نمبر 4 اور وہ لوگ جو اور وہ سب لوگ جو وہ سب لے آتے ہیں اور وہ لوگ جو وہ سب تحمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہیں وہ سب لاتے چار گواہوں کو تو مارو ان کو اسی کوڑے اور نہیں تم سب قبول کرو ان سے گواہی کبھی بھی اور یہی وہ لوگ سب فاسق ہیں نافرمان ہیں آیت نمبر پائیو سوائے ان لوگوں کے یعنی آیت نمبر فور کا ایکسپشن بتایا جا رہا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے وہ سب جو توبہ کر لیں اس کے بعد سے اور وہ سب اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ غفورن بڑا بخشنے والا رحیمن بڑا رحم پرمانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر سکس آیت نمبر چھے ہے جو ہم نے کل آیتیں پڑھیں اسی کے ہی متعلق ہے بھر تھوڑے سے الگ پیرائے میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَشَهَادَتُ أَحْدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهُ انہوں لمن صادقین وَحرفِ عَدْفَهِ قوارڈینیٹنگ کنجنکشن ہے وَاو کا ترجمہ ہوگا اور الَّذِينَ اس میں موصول ہے ریلیٹیف پروناؤن ہے الَّذِينَ کا مطلب ہوگا وہ جو ٹھیک ہے الَّذِينَ کا ترجمہ آپ لوگ یاد کر لیں وہ سب لوگ جو یہ پلورل کا سیگہ ہے اور اس کا سنگلور بنتا ہے الَّذِ الَّذِي الَّذِينَ یہ سب ایک کی بات ہے الَّذِينَ پلورل ہے ٹھیک ہے وَا اور الَّذِينَ وہ لوگ جو یَرْمُونَ یَرْمُونَ یَتَان کا یا ہے یہ فیلے مزارے ہے اور یتان کیا ہے یا تَا الْف نون یتان اور یتان کا ترجمہ ہوتا ہے وہ یا کا وہ تَا کا مطلب ہوگا تم یا پھر وہ الْف کا مطلب ہوگا میں اور نون کا مطلب ہوگا ہم اور فیلے مزارے کسے کہا جاتا ہے جب حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے اس کو فیلے مزارے کہا جاتا ہے یعنی ایمپورفیکٹینس کہا جاتا ہے اب اس کے اندر ایمپورفیکٹینس ہمیشہ ان چار لیٹر میں سے ان چار حروف میں سے کسی ایک حرف سے ایک حرف سے شروع ہوگا یا اگر یا سے شروع ہوگا تو یا کا ترجمہ ہم وہ کر دیں گے تَا سے شروع ہوگا تو تم یا پھر وہ کریں گے علف سے شروع ہوگا تو میں اور نون سے شروع ہوگا تو ہم اور میل میں تم کا ترجمہ ہو جاتا ہے فی میل میں وہ کا ترجمہ ہو جاتا ہے تا کا ٹھیک ہے تو یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ترجمہ یا سے شروع ہو رہا ہے یہ جو ورڈ ہے یا سے شروع ہو رہا ہے تو ہم ترجمہ وہ سے شروع کریں گے کیونکہ یا کا ترجمہ ہم نے لیا یتان میں وہ یا وہ پھر آخر میں آ جائے اسی ورڈ کے یعنی جمع کا سیگہ ہے ٹھیک ہے جمع یعنی پلورل یعنی بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے تین یا تین سے زیادہ لوگوں کی بات ہوتی ہے تو ہم اسے جمع کہتے ہیں تو یہاں پر یا رمونہ یا کا ترجمہ ہو گیا وہ واؤنون کا ترجمہ ہو گیا سب یا وہ واؤنون سب بیچ میں بج گیا رو اور میم اب اس ورڈ کے روٹ لیٹر ہے رو میم یا رمی رمی کسے کہا جاتا ہے جو سٹوننگ ہوتی ہے جب ہم جمرات میں جاتے ہیں کعبہ میں مطلب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں پتھر مارے جاتے ہیں اس کو رمی کہا جاتا ہے مارنے کو یہاں پر مارنے کا رمی کے ترجمہ جیسا کانٹیکس ہوتا ہے اس کے ساب سے ہم تھوڑا سا موڈیپائر کرتے ہیں رمی کا مطلب ہوتا ہے مارنا تو تھرو ہے نا تو یہاں پر ترجمہ ہم لیں گے الزام مارنا الزام تراشنا ٹھیک ہے الزام دینا تو یہاں پر تحمت لگانے کا ترجمہ لیا جائے گا رمی میں وَا اور اللَّذِينَا وہ لوگ جو یا وہ وَا انہوں سب رمہ یعنی وہ سب الزام لگاتے ہیں تحمت لگاتے ہیں یعنی زنہ کی تحمت لگاتے ہیں اور وہ لوگ جو وہ سب تحمت لگاتے ہیں زنہ کی ازواجہم ازواجہم ازواج اس کے روٹ لیٹر ہیں زا واؤ جیم زائے زائے واؤ جیم اور زوج کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی سپاؤز ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر ازواج آ رہا ہے زوجہتن کا پلورل آ رہا ہے زوجہ زوجہتن ایک بیوی ازواجن بیویاں ٹھیک ہے تو یہاں پر ازواج آ گیا ہے بیویاں کے ترجمہ میں ازواج بیویاں وَ اور اللَّذِينَا وہ لوگ جو وہ سب دیتے ہیں تراشتے ہیں تحمد کس پر ازواج بیویوں پر کس کی ہم اٹیج پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے ہم کا ترجمہ ہوگا دے آل مطلب وہ سب اب ان سب تو یہاں پر ان سب کی بیویوں پر اور وہ لوگ جو وہ سب تراشتے ہیں اور وہ لوگ وہ سب جو تحمد لگاتے ہیں اپنے بیویوں پر ان کے بیویاں یعنی اپنے خود کی بیویوں پر ولم و اور حرف عطف ہے واو کا ترجمہ ہوگا اور لم یہاں پر حرف نفی ہے یعنی نیگیٹیو پارٹیکل ہے لم کا ترجمہ ہوگا نہیں ٹھیک ہے و اور لم نہیں یکن یکن یا وہ اور روٹ لیٹر ہیں اس کے کاف واو نون یا وہ اونا یا وہ کاف واو نون کن کا مطلب بتایا ہونا ٹھیک ہے کاف واو نون جو ورڈ ہے کبھی کانا کے فارم میں آئے گا کبھی یپنا کے فارم میں آئے گا تو یہ جو کاف الیف کاف واو نون جو روٹ لیٹر ہیں اس کا ترجمہ کبھی ہے میں ہوگا کبھی تھے میں ہوگا کبھی ہونا میں ہوگا ٹھیک ہے جیسے بھی آیت کا کانٹیکس ہوگا اس حساب سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو یہاں پر ہونے کے ترجمے میں آ رہا ہے و اور لم نگی یا وہ کن ہو اب یہ یا کا ترجمہ وہ کیوں کر دیا ہم نے کیونکہ یہ بھی پیلے مزارے ہے اس کی طرح یتان کا یا ہے تو یتان کا یا کا ترجمہ ہم وہ کرتے ہیں یا وہ کن ہو کونہ کاف و نون اس کے روٹ لیٹر ہے اور کاف و نون روٹ لیٹر تو ہیں لیکن یہاں پر دکھائی صرف کاف اور نون دے رہا ہے تو یہ واؤ کہاں چلا گیا روٹ لیٹر کبھی بھی اوپن نہیں لکھے جاتے ہیں غلطی کی پرف و نون تو یہ جو واؤ ہے یہ ڈراؤپ ہو گیا یہ ڈراؤپ ہو گیا کیوں ڈراؤپ ہو گیا بیکنز یہ جو ہے حرف علت ہے حرف علت یعنی ویق واؤول ہے ویق لیٹر ہے عربی زبان میں تین ایسے ورڈز ہیں تین ایسے لیٹر ہیں جو ویق ہیں حمزہ واؤ یا تو یہ ویق لیٹر کیا کرتے ہیں کبھی کبھی پورے لفظ میں سے غائب ہو جاتے ہیں پوری طرح سے حضف ہو جائیں گے پوری طرح غائب ہو جائیں گے یا کبھی کبھی ایک دوسری کی جگہ چینج کر لیں گے مطلب حمزہ کی جگہ واؤ واؤ کی جگہ یا یا کی جگہ حمزہ اس طریقے سے جگہ تبدیل ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی پورے غائب ہو جاتے ہیں تو یہ یکون یکون ہونا چاہیے تھا لیکن یکون ہے واؤ اس کا ڈراؤپ ہو گیا ہے لیکن اس سے پتا چل گیا کہ اس کے اندر ویک لیٹر تھا اس لیے سری روٹ لیٹر نہیں دکھائی دے رہے ہیں واؤ لم نہیں یا وہ کھن ہوں اور نہیں وہ ہوں لہو لہ اور ہم دو الگ الگ الفاظ ہیں لہ کا ترجمہ ہوگا لیے فور ہم اٹیش پروناؤن ہے لہ ہر پہ جر ہے پروزیشن ہے لہ کا ترجمہ ہوگا لیے یا فور اور ہم اٹیش پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے کیونکہ یہ لا سے جڑ گیا ہے جب بھی یہ جو ورڈز ہیں یعنی زمائر ہیں جو پروناؤنس ہے جب جڑ کر آتے ہیں تو ہم اس کو اٹیش کہہ دیتے ہیں یعنی ضمیر متصل کہہ دیتے ہیں اور جو جڑ کر نہیں آتے ہیں ان کو ڈیٹیش کہہ دیتے ہیں تو یہاں پر اٹیش کیوں ہے کیونکہ لا سے جڑ گیا ہے تو لا لیے ہم ہم ان کے لیے they all ہم جو ہے پلورل ہے they all وہ سب ان سب کے لیے اور نہیں وہ ہو ان کے لیے شہداؤ شہدہ شہید کا پلورل ہے شہدہ پہلے تو اس کے روٹ لیٹر ہے شین ہا دال شہدہ شہید کا مطلب ہوتا ہے ایک گواہ ایک وٹنس اور شہدہ کا مطلب ہوگا بہت سارے وٹنس ٹھیک ہے گواہوں کی بات ہو رہی ہے شہدہ یعنی گواہوں کو وہ اور لم نہیں یا وہ کن ہو لا لیے ہم ان کے ان شوہروں کے شہدہ گواہ مطلب انہوں نے الزام تراشا بہتان لگایا اور پھر ان کے پاس گواہ نہیں ہے الا سوائے accept اور کتنے گواہ چاہیے ہوتے ہیں اس میں چار گواہ چار گواہ نہیں ہے اس کے علاوہ تین اور چاہیے تھے تو اگر اس کو تین گواہ اور نہیں ملے الا acceptive particle ہے یعنی کہ حلقے استثمہ ہے الا کا ترجمہ ہوتا ہے الاوہ مگر صرف ٹھیک ہے accept اور سوائے یہ سارے ترجمہ ہوں گے اللہ سوائے یا مگر انفسہ انفسہ اس کے root letter نون پاسی نون پاسی نفس نفس کا مطلب ہوگا جان یعنی اپنا یا تو آپ ہوگا سلف سلف کا بھی ترجمہ ہوتا ہے یا سول کا بھی ترجمہ نفس سے ہوتا ہے اور نفس کا plural ہے انفس جانوں کا ٹھیک ہے نفس یعنی ایک جان انفس یعنی بہت ساری جانیں تو انفس اس یہاں پہ plural کا سیکھا ہے جمع کا سیکھا ہے اللہ سوائے انفس جانوں کے ان کی ہم اٹیج پروناؤن ہے ضمیر متصل ہے ہم کا ترجمہ ہوگا ان سب ان سب کی جانوں کے یعنی ان کے اپنے آپ کے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اپنے آپ بھی ترجمہ کر سکتے ان کے دیر سلف تو یعنی وہ اپنے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ نہیں نہیں ہے ان کے پاس گوا کوئی سوائے ان کے خود کے ٹھیک ہے تو ان کے خود کے ان کے سلف ان کے اپنے آپ کے یا اپنی جانوں کے سارے ترجمہ سہی ہیں اپنی جانوں کے اپنے آپ کے ان کے خود کے اس میں سے کوئی بھی ترجمہ ہم کر سکتے اللہ سوائے انفس جانوں کے ہم ان کی ان کی اپنی جانوں کے یا اپنے آپ کے فشہادتن ف حرف اصف کا ترجمہ ہوگا پھر شہادتن شہادتن شین ہا ڈال ناؤن فورم میں آرہے شہادتن شہادتن کا مطلب ہوگا گواہی ٹھیک ہے گواہی ف پھر شہادتن گواہی اہدی اہدیہم اہدیہم ان میں سے ہر اے یہ دوبارہ سے حمزہ ہا دال روٹ لیٹر آ گئے ہیں اہد کا مطلب ہوگا ایک ٹھیک ہے ون اور ہم دوبارہ سے آ گیا اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل یہاں پر پوری آیت میں ضمیر متصل ہم ہے ٹھیک ہے ان کے ان کے ان کے یوں کر کے ہم نے ترجمہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہم یعنی اور یہاں پر کیا ورڈ ہے اہدین اہدین ایک اہد ہم کہتے ہیں نا اللہ رب العزت کیا ہے کل ہو اللہ اہد تو اہد کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک تو یہاں پر بھی وہی اہد ورڈ ہے اہدیہم ان میں سے ایک اور اہد کے روٹ لیٹر ہے حمزہ ہا دال جو لکھا ہوا ہے وہی اس کے روٹ لیٹر بھی ہیں پھر پھر شہادتن گواہی اہدی ایک ہم ان میں سے ان میں سے ایک ان میں سے کہنے کہ ان میں سے ہر ایک کی گواہی اربعو اربعو کل بھی ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا اربعو روان اس کے روٹ لیٹر ہے اربعو کا مطلب وہ تھا چار ٹھیک ہے چار اللہ سوائے انپسہم وہ خود وہ خود یعنی کہ وہ اپنے آپ کے علاوہ کوئی گواہی نہ پائیں پھر شہادتن گواہی ہوگی اہدہم ان میں سے ایک کی ان میں سے ایک کی کیا اربعو چار شہادتن اب یہ جو شہادتن ورڈ تھا اسی کا پلورل یہاں پر آرہا ہے شہادتن اور کیسے پتہ جلا یہ پلورل ہے کل بھی ہم نے دیکھا تھا آتن یا آتن آتن یا آتن پر انڈ ہونے والا ہر ورڈ ہی میل پلورل ہوتا ہے فری میل پلورل یعنی جما مونس ہوتا ہے ٹھیک ہے جما مونس ہوتا ہے فیمن پلورل ہوتا ہے تو آتن یا پھر آتن اچھا کبھی کبھی سنگل حرکت بھی ہو سکتی ہے یہاں پر آتن یا آتن ابھی ہم نے کہا دونوں لیکن کبھی کبھی آتو اور آتی بھی ہو سکتا ہے تو حرکت میٹر نہیں کرتی ہے یا ہمارا پتھا زبر علف اور تا یہ مین ہے ٹھیک ہے لمبی والیتہ گول والیتہ نے لمبی والیتہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتی ہے اور شہادات یہ شہادت کا پلورل ہے شہادت ایک گواہی شہادات گواہیاں ٹھیک ہے بہت ساری گواہی ہیں تو یہاں پر کتنی گواہی کی بات ہو رہی ہے اربعہ چار شہادات گواہی باللہ سیم روٹ لٹر ہے شین ہادال اربعہ چار شہادات گواہیاں باللہ بھی حرف جر ہے پروپوزیشن ہے بھی کا مطلب ہوگا سات وید سات لیا وید اور اللہ یعنی اللہ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ دیکھیں دو تین الفاظ ایسے جس میں قسم ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں واللہ واللہ آپ نے عربوں کا تقیہ کلام سنا ہوگا بہت استعمال کرتے ہیں واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم بائی اللہ the oath of اللہ تو اللہ کی قسم اور تلاہیتہ سے بھی اگر شروع ہوگا تو اس کا بھی اور سمٹائنز باللہ ہی کا مطلب بھی ہوتا ہے اللہ کی قسم ٹھیک ہے بی ساتھ یا وید اللہ ہی اللہ کے اللہ کے ساتھ گواہی دے یعنی اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دینا یعنی اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے انا بے شک ہو ہو اٹیس پروناؤن ہے ضمیر متصلے یہ جو ہم پڑا ہے ابھی اسی کا سنگجولر ہے اسی کا واقعت ہے ہوں ہم یعنی وہ سب ہوں یعنی وہ اکیلا ٹھیک ہے انا بے شک ہو وہ لا یہاں پر جو لا ہے یہ حرف جر نہیں ہے لائک دس لا یہاں پر جو ابھی ہم نے پڑا تھا لا یہ والا حرف جر ہے لیکن یہ والا حرف تاقید ہے حرف تاقید اس کو کہا جاتا ہے لا میں تاقید ایک چلی ہم کہیں گے اس کو لا میں تاقید مطلب کہ وہ جو بات میں زور وزن اور تاقید پیدا کرتا ہے ایمفسس پیدا کرتا ہے اس کو لا میں تاقید کہتے ہیں تو لا کا ترجمہ ہم کریں گے انڈیڈ بے شک ویریلی سرٹینلی لا یقینا یا بے شک منہ سوادیکین من حرف جر ہے پرپوزیشن ہے من کا ترجمہ ہوگا سے سوادیکینہ سوادیک is on the pattern of file فائل یعنی کام کرنے والا اور صادق یعنی صدقہ کرنے والا لیکن یہاں پر انڈ میں آ رہا ہے اینہ تو اینہ کا مطلب ہوتا ہے پلورل جمع ٹھیک ہے اینہ ہمیشہ پلورل یعنی کہ جمع کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو لا البتہ من سے سوادیکینہ سچوں میں سے ہے سچ بولنے والوں میں سے ہے سوادیک سواد دال قوف اس کے روٹ لیٹر ہے صدق کا مطلب ہوتا ہے سچ سوادیک مطلب سچ بولنے والا ٹھیک ہے سوادیک مطلب سچ بولنے والا اور سوادیکینہ مطلب وہ سارے سچ بولنے والے ٹھیک ہے اینہ کی وجہ سے وہ پلورل ہوں گیا اب ہم پوری آیت کو ریوائز کرتے ہیں اور اور وہ لوگ جو وہ سب باندھتے ہیں تحمد اور وہ سب لوگ جو دالتے ہیں تحمد ان کی بیویوں پر اپنے بیویوں پر اور نہیں وہوں ان کے پاس کوئی گواہ یعنی کہ جو اپنی بیویوں پر تحمد لگا رہے ہیں کوئی گواہ نہیں ہے اس کے پاس تین باقی گور گواہ نہیں ہے سوائے ان کے خود کے اپنی نفس چکے تو گواہی ان میں سے ایکی چار ایک گواہی چار کے برابر ہوگی مطلب ایک شخص چار گواہی دے گا شہادات چار شہادتیں چار گواہیاں باللہ اللہ کے نام سے ٹھیک ہے اللہ کے نام سے یعنی کہ قسم کھا کر اور وہ لوگ جو تحمد لگاتے ہیں اپنی پاک دامن بیویوں پر زنا کی اب پچھلی آیت اللہ نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محسنات جو پاک دامن ہوتے ہیں ان پہ اگر کوئی بھی غیر مرد جو ہے اجزام لگاتا ہے تو اسے کیا کرو اگر وہ چار وہ نہ لا پائے گواہ نہ لا پائے تو پھر اسے اسی کوڑیں مارے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہاں اسی کوڑے کا معاملہ یوں نہیں آئے گا کیونکہ اس شوہر اور بیوی کے معاملے میں شامل ہے یعنی کہ اگر یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھ بھی لے تب بھی اگر وہ تین گواہ نہیں لا پائے تین گواہ ہی گواہ مزید چاہیے نا تو ان کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ جو مطلب یہ گواہ ہی ہم آگے پڑھیں گے کہ کیا ہوتا یہ رول میں تو اس کو لیان کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ لکھ رکھ لیں وہ جو پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں قضب کی آیت پڑھی تھی قضب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ حد جاری کر دی جاتی ہے جو کہ جھوٹا الزام لگاتا اس پر اسی کوڑے مارے جاتے ہیں سب کے سامنے اسی طرح سے یہ لیان ہے لیان کہا جائے گا ابھی انشاءاللہ نیکس آیت میں وہ کلیر ہو جائے گا پھر ہم لوگ دیکھیں اچھا لیان لکھتے کیسے ہیں اس طرح سے لکھتے ہیں لیان ٹھیک ہے لیان اور یعنی کہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ وہ نہیں کڑ سکتے اللہ نے سارے رول کو بڑا بیلنس میں بنایا ہوا ہے تو یہاں پر اگر کوئی غیر مرد جو الزام لگا رہا تھا تو اس صورت میں کیا ہے اسی کوڑے اس کو مارے جائیں گے لیکن اگر مرد اپنا جو شوہر وہ اپنی بیوی پر الزام لگائے گا تو پھر اس کو اسی کوڑے نہیں بلکہ کیا کیا جائے گا اسے مطلب وہ گواہ اگر نہ لا پائے تو اس کو کیا کرنا ہوگا چار بار قسم کھانی پڑے گی اللہ رب رب العزت کی اور کیا قسم کھائے گا چار بار کہے گا مرتبہ قسم کھائے گا تو اسی کی بات ہو رہی ہے یہ لیان کا پورا پروسیجر ہم بتا رہے ہوں باقی تین آیتوں میں مکمل ہوگا یہ وہ پھر چار مرتبہ قسم کھالے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور یہ جھوٹ کہہ رہی ہے یہ گناہ گار ہے اس نے گناہ کیا ہے اس نے زنا کیا ہے اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں کس کے قسم کھائی جائے اللہ رب عزت کی اور کسی چیز کی نہیں اللہ ہی کے قسم کھا کر چار مرتبہ یہ شہادہ یہ بات کہی جائے گی کہ اس نے وہ سچا ہے یعنی کہ اس نے گناہ سردت ہوتے دیکھا ہے ٹھیک ہے اب آگے کیا ہوگا ہم نیکس آیت میں دیکھتے ہیں اور وہ لوگ جو وہ سب لگاتے اپنے دیویوں پر اور نہیں وہ ہوتے اور نہیں وہ ہیں ان کے لئے گواہ سوائے ان کے اپنے نفسوں کے یعنی اپنے آپ کے تو گواہی چار گواہی ان میں سے ایک ایک کی چار شہادات چار گواہیاں ہیں اللہ کی یعنی اللہ کی قسم اللہ کے نام کی گواہیاں ہیں بے شک وہ تو البتہ سچوں میں سے ہے یعنی کہ وہ قسم اٹھائے گا اور قسم اٹھا کے پہلا جملہ کیا کہے گا کہ بے شک وہ سچوں میں سے یعنی وہ اپنی گواہی اپنی شہادت دے گا کہ بے شک میں سچ کہہ رہا میں نے یہ گناہ ہو پہ دیکھا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں پھر کیا ہوگا مطلب یہ ہم نے رول دیکھنا ہے اس کو مکمل کرنا ہے آج آیت نمبر سی ایک مرتبہ ہم نے ریوائز نہیں کیا ایک مرتبہ ریوائز کرتے آپ لوگ اور سے دیکھیں بسم ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی گواہ سوائے ان کی اپنی نفسوں کے اپنے آپ کے تو گواہی ان میں سے ایک ہی چار گواہیاں اللہ کی اللہ کے نام کی بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہیں اب ہم نیکسٹ آیت پر آیت آیت نمبر سی وَلْخَامِسَاتُ وَوْ خَامِسَاتُ خَامِسَاتُ اس کے روٹ لیٹر ہے خمس کا مطلب ہوتا ہے پانچ خمس ساتون کا مطلب ہوتا ہے پانچ جیسے اربع عیتون کا مطلب ہو گیا چار اسی طرح خمس ساتون کا مطلب ہوتا ہے پانچ لیکن یہاں پر خمسہ نہیں خامسہ ہے خامسہ جب آئے گا تو پانچ ہوا دیکھیں فرسٹ اور ون میں فرق ہے نا جیسے ہم کہتے فرسٹ آیا ہم سکول میں فرسٹ ڈیویجن پاس ہوا ہم یہ نہیں کہتے ون ڈیویجن پاس ہوا یا ون آیا ہے ٹھیک ہے تو ون اور فرسٹ میں فرق ہے اسی طرح سے خمسہ اور خامسہ میں فرق ہے خامسہ کا مطلب ہوگا پانچ و ٹھیک ہے پانچ و پانچ و تو خفت کو کہا جائے گا خامسہ لیکن اگر ہمیں پانچ کہنا ہے تو ہم کہیں گے خمسہ تن ٹھیک ہے تو اب یہ یہ پر خام سین اس کے روٹ لیٹر ہے و اور خام ست پانچ کی مرتبہ ن ک ن کا ترجمہ ہوگا ک اگر اگر ن پڑ ہم نے پڑ تھا چار ہم ترجمہ دے لیتے ہیں تاکہ یاد دیں اپنے کہیں موٹ ڈائل کر لیش ہوں ابھی اوپر آ رہا ہے انا ان ان ٹھیک ہے یہ اس طرح سے الفاظ ہے ان کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک انڈیڈ ان کا ترجمہ ہوگا کہ that ٹھیک ہے that کہ اور ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر if اور ان کا ترجمہ ہوگا that کہ ٹھیک ہے that تو یہاں پر آ رہا ہے ہمارے پاس ورڈ جو ہے وہ کون سا ہے ان کہ وہ اور الخام میں ساتھ ہے وہ پانچویں مرتبہ انہ کے لعنت اللہ لام آین نون اس کے روٹ لیٹر ہیں لام آین نون کا مطلب ہوتا ہے لعنت ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہا جاتا ہے لام آین نون لعنت ہو تا تا تجھ پر لعنت ہوگی لعنت اللہ لام عین اس کے روپ بردین لعنت اللہ کی لعنت علی ہی علی حرف جر ہے پروزیشن ہے اللہ کا مطلب ہوگا پر اور اللہ کا ترجمہ ہوگا پر اوپر اور ہی جو ہے اٹیچ پرو ناؤن ہے زمیر متصلہ ہی کا مطلب ہوگا وہ اس پر مطلب اس شخص پر جس نے بہتان لگایا اللہ پر ہی اس اس پر ان اگر ان اگر اس کا ترجمہ ہوگیا ان اگر کانا ہو کانا وہ ہو دیکھیں کانا آگیا کافہ انون اس کے روٹ لیٹر ہے کانا کا ترجمہ کبھی ہونا ہوگا کبھی تھے کبھی ہے یہ سارے ترجمہ ہوں گے اور سامیسہ پانچ مرتبہ یہ کہ لعنت من سے القاذبینہ قذب قابضال باقذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ اور قاذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا جھوٹ بولنے والا اور قاذبینہ کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنے والے پلورل کا سیگہ ہے اور پانچ مرتبہ یہ کہے لعنت اور پانچ مرتبہ یہ کہ لعنت ہو اللہ کی اس پر اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دیکھیں آدھا رول ابھی مکمل ہوا کہ اگر کسی پاک دامن بیوی ان کی اپنی بیویوں پر جو تحمت لگاتے ہیں عام آدمی کے لئے تو اسی کوڑے ہیں لیکن جو بیویوں پر تحمت لگا دیتے ہیں زنا تو اگر چار گواہیاں چار مرتبہ قسم کھا کر کہے بے شک وہ خود کیا ہے سچوں میں سے ہے یعنی کہ اس نے واقعی یہ گناہ سرزت ہوتے دیکھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو یہ میں سچ کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر وہ چار مرتبہ یہی قسم کھا کہے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور یہ گناہ ہوا ہے پھر پانچویں مرتبہ یہ جو آیت نمبر نیکسٹ آیہ میں آرہا ہے آیت نمبر سیون میں پانچویں مرتبہ کیا کہے گا پانچویں مرتبہ کہے گا کہ میں جھوٹ میں سے ہوں میں سچ بول رہا اور اگر میں جھوٹ بول رہ کہیں اگر وہ ہو گا جھوٹ میں سے یعنی کہ اس طرح سے قسم اٹھانا ہے کہ وہ شخص کہے گا جس نے گناہ ہوتے دیکھ آئے وہ چار مرتبہ یوں قسم کھائے گا کہ میں نے یعنی کہ جو بھی گناہ اس نے دیکھ ہے وہ اس کو گناہ کے پر اللہ رب عزت کو کیا بنائے گا تو وہ بنائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا میں سچ بول رہا پھر اس کے بعد کیا کہا اللہ نے والخام سکھ یہ اس نے چار مرتبہ کہہ لیا پھر اس کے بعد پانچویں مرتبہ یوں کہے گا اپنے مو سے خود دور آئے گا اگر میں جھوٹ بول رہا تو مجھ پر اللہ کی لعنت کو یہ ایک سائیڈ ہے ون پارٹی ہو گئی کہ ہزبن کی طرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پر پانچویں مرتبہ کہے چار مرتبہ وہ گواہی دے دے اگر وہ نہیں گواہ پیش کر سکتا تو چار مرتبہ خود اپنے زبان سے گواہی دے دے ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پانچویں مرتبہ یہ کہ اور پانچویں مرتبہ یہ انا کے لعنت اللہ اللہ کی لعنت علی اس پر سوائے اس پر ان اگر کانہ ہو من القاضی بین اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک حصہ مکمل ہو گیا اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف بیوی والے پارٹ کی طرف آیت نمبر ایت وَيَدْرَ اُو وَ اور یا یتان کا یا ہے یا کا مطلب ہوگا وَو ٹھیک ہے وَ اور یا وَاو وَالِف ہمیشہ پلورل کو انڈیکیئٹ کرتا ہے وَالِف کا مطلب ہوگا سب یا وَاو وَالِف سب وَو سب اگر یہ وَاو اس کا پارٹ ہوا چلے وَا اور حرف اطف ہے کنجنکشن ہے وَاو کا ترجمہ ہوگا اور یا یا کا ترجمہ یتان سے ہے یا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا اور وَاو وَالِف یعنی پلورل کو انڈیکیئٹ کرے گا اور بیچ میں رہ جاتا ہے دال و حمزہ دال رو حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں دال رو حمزہ کے روٹ لیٹرز ہیں ٹھیک ہے اور ید رو یاد رو دار حمزہ دال رو حمزہ یہ جو روٹ لیٹر ہیں ان کا ترجمہ ہوتا ہے کسی مطلب تل جانا ٹھیک ہے تل جانا یعنی یہاں پر پریونٹ لکھا ہے یعنی تل جانا کیا تل گیا اعظام تل گیا سزا تل گئی و اور یا وہ دار دار وہ سب کیا ہو جائے پھر اس کے تل جائے تو یہ دال رو حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں لیکن حمزہ کی جگہ و آرہا تو و کیوں آرہا ہے کیونکہ وہ حرف علت ہے ٹھیک ہے و اور و و اور یا وہ دار دار وہ تل جائے تل جائے کیا تل جائے گا ان ہا ان حرف جا رہا ہے پروزیشن ہے ہا اٹیچ پروناون ہے ضمیر متصل ان ہا اس سے اور وہ تل جائے گی اس سے اس سے مطلب وہ جو عورت ہے اس سے یہاں کی ضمیر جو ہے فیمیل کی طرف جا رہی ہے اس سے وہ عذاب جو ہے وہ تل جائے گا العذاب عذاب جن کے پنشمنٹ جو سزا تھی العذاب اس کے روٹ لیٹر عین ظال با عذاب تل جائے گا اور وہ اور یا وہ دراء تل جائے گا ان ان سے اس سے اس سے تل جائے گا دور ہو جائے گا العذاب عذاب ان ان کے دیکھیں دوبارہ سے آگیا ان ایکشلی میں ہم نے چاروں ہی الفاظ روز کر لیے ہیں اس آئیتوں میں ان نا مطلب بے شک ان نا مطلب کے اور ان مطلب کے اور ان مطلب اگر تو یہاں پر ان آرہا کے کا ترجمہ ہم کریں گے اور وہ تل جائے گا اس سے یعنی اس عورت سے العذاب عذاب ان کے تشہدہ تا اب دیکھیں یہ بھی یتان کا تا ہے تا کا ترجمہ ہو کا یہاں پر تشہدہ کا ترجمہ کیسے کریں گے تم نہیں کریں گے وہ کریں گے کیوں وہ کریں گے ابھی ہم نے کہا یتان جو ہے یتا الف نون یتان اس میں تا کے دو ترجمہ ہیں کون کون سے ہیں تم یا پھر وہ یہ دونوں ترجمہ ہیں تا کے لیکن ہمیں کیسے پتہ تلے کہ تا کو تم کب استعمال کرنا ہے اور وہ کب استعمال کرنا ہے تو تا کو میل جوایت کا کونٹیکس میل کے بارے میں چل رہا ہو تو پھر آپ نے اس کو تم کو استعمال کرنا ہے اگر فیمیل کے بارے میں چل رہا ہو تو آپ نے اس کو وہ کا ترجمہ کرنا ہے تو اب یہاں پر کون سی فیمیل کی بات چل رہی ہے فیمیل یہاں پر شہادات گواہیاں شہادات یہ پلورل ہے شہادت ان کا شین ہاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہاں پر شہادات فیمنن ہے کیسے پتہ چل گیا فیمن ہے ابھی ہم نے دیکھا آتو آتو آتی آتو اس ترجمہ تا کا ترجمہ کریں گے کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ فیمیل شہادات کی بات ہو رہی ہے تو تا کا ترجمہ فیمیل میں اب آپ کہیں گے کہ یہ گواہی بھی فیمیل ہوتی ہے تو بالکل عربی زبان میں ہر چیز کا اپنی جنس اور ایک جنڈر ہے یعنی فیمیل ہے اور ساتھ فیمیل پلورل ہے پلورل کے ساتھ ساتھ فیمیل بھی ہے مون نز بھی ہے تل جائے گا یعنی وہ جو پنسمنٹ ہے وہ تل جائے گی تا کا ترجمہ وہ کریں گے تا فیمنن شہدات کے لیے تا وہ شہدہ شہدہ یعنی گواہی دے ان تا وہ شہدہ گواہی دے اربعہ اربعہ یعنی کہ چار شہدات گواہیوں میں سے اور ٹل جائے گا اس سے عذاب یہ کہ وہ گواہی دے اب وہ کون گواہی دے گی چار شہدات چار گواہیاں للہ باللہ چار اربعہ یعنی چار شہدات شہدہ 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 کا پلورل ہے شہدہ یا شہدات آیت عذاب کے وہ گواہی دے دے اربعہ چار شہدات قسموں سے باللہ اللہ کی ہم سے جارہ پرپوزیشن ہے کی کا ترجمہ کریں گے اللہ کی قسم کھا کر اور بی کے بہت سارے ترجمہ ہوتے ہم لانے جیسے بھی آیت کو ہماری عدو زبان ہوگا ہم بی کا ترجمہ ویسے ہی کریں گے تو اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ یعنی اس کی قسم اٹھائی جائے انہ بی شک ہو وہ انہ بی شک جو ہے زمیر متصل ہے ہو کا ترجمہ ہوگا وہ انہ بی شک وہ ل من القاذبین ل حرف لام تعقید ہے لام کا ترجمہ ہوگا بی شک انہ من حرف جر ہے پروزیشن من کا ترجمہ ہوگا س ٹھیک انہ بی شک ہوو لا البتہ من سے کس میں سے ہے القاذبین کاف زال بار روٹ لیٹر ہیں اس کے قذبہ قذبہ کا مطلب ہوتا جھوٹ اور قاذب کا مطلب ہوتا جھوٹا اور قاذبین اینہ کے ساتھ ہوتا تو بہت سارے جھوٹ تو پلورل ہو جائے گا یہ جمع کا سیگہ ہو جائے گا تو اب ہم تال دے گا انہا اس سے العذاب عذاب یعنی کہ punishment ان کے تشہدہ تا وہ شہدہ گواہی دے اچھا یہ جو تا کی جو وہ ہے ضمیر جو رہی ہے فیمیل کی طرف آ رہی ہے فیمیل یعنی وہ عورت کی طرف آ رہی ہے جس پر بہتان لگا ہے تا وہ شہدہ گواہی دے اربعہ چار شہدات گواہیاں یعنی قسمیں چار گواہی اللہ کی گواہی دے مطلب اللہ کی قسم کھانا اربعہ چار شہدات گواہیاں باللہ کی یعنی اللہ اللہ سے یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی نام کے ساتھ کا مطلب کیا ہو گیا اللہ کی قسم اٹھانا انہ بے شک وہ بے شک وہ کیا ہے لَمِنَ الْقَاظِبِين لَا الْبَتَّا مِنْسَ الْقَاظِبِين جھوٹوں میں سے ہے مطلب مجھو شوہر ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے اور ٹل جائے گا اس سے عذاب یعنی کہ وہ گواہی دے چار مرتبہ اللہ کی قسم اللہ کے نام سے چار گواہیاں اللہ کے نام سے بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ ایک جگہ پر شوہر کیا کرے گا قسم اٹھائے گا چار مرتبہ اگر وہ تین گواہ اور نہ لے سکے ٹھیک ہے تو اگر اس نے بہتان لگایا ہے تو وہ کیا کرے گا چار مرتبہ قسم اٹھائے گا کہ بے شک میں مطلب میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹا ہوں پانچ مرتبہ کہے گا کیا ہوگا اس کو مطلب اپنے اوپر یہ لعنت والی بات کرنی ہوگی یعنی کہ وہ چار مرتبہ گواہ دے گا اور قسم اٹھائے گا پھر اس کے برعکس جو بیوی ہوگی وہ کیا کہے گی چار مرتبہ وہ بھی قسم اٹھائے گی کہ بے شک اب وہ الٹی قسم کھائے چار مرتبہ وہ کہے گی بیوی کہ بے شک وہ جھوٹا ہے یعنی کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے مجھ پر بہتان لگا رہا ہے وہ شوہر جھوٹا ہے تو یہاں پر آگے جو پانچ بھی چیز ہے وہ آیت میں ہیں ہم لوگ پہلے ایک مرتبہ روائز کرتے ہیں پھر اس کو اچھا وہ جو اس نے قسم اٹھائی ہے جو سوہر نے قسم اٹھائی ہے پھر اس کے بعد جب بیوی قسم اٹھائی گی تو اس کے سزا کر جائے گی یعنی کہ اب اس کو سزا نہیں دی جائے گی اس کو بیوی کو یہ قسم اٹھانا ہے بیوی کا اس کو سزا کو ٹال دے گا اب آگے وہ پانچ بھی مرتبہ کیا کہیں گی وہ آیت نمبر ہم نائن میں کرتے ہم پہلے یہ آیت کر لیتا ہے تبہ سمجھیں گے کیونکہ ابھی وہ پیس پارسل میں بات کلیر نہیں ہوتی ہے پیات پیات کنجنکشن ہے واو کا ترجمہ ہوگا اور خامیسہ خامیسہ خ نین سین اس کے روٹ لیٹر ہے خمس کا مطلب ہوتا ہے پانچ اور خامیسہ کا مطلب ہوتا ہے پانچ وا خمسہ اگر آئے گا تو پانچ آ جائے گا ترجمہ اور خامیسہ اگر آ گیا تو پانچ وا ترجمہ آ جائے گا تو پانچ وی مرتبہ وا اور خامیسہ پانچ وی مرتبہ ان 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 اور ان میں فرق یاد کر لیجیے ان ان کے دو ان اور ان دونوں کا ترجمہ ہوگا ان کا ترجمہ ہوگا بے شک اور ان کا ترجمہ ہوگا اگر اور ان کا ریالی کبھی ترجمہ بے شک بھی غزب اللہ اب یہ کہے گی کیا کہے گی کہ ان کے غزب غین غزب غزب ہو یعنی کہ پانشمنٹ آئے غزب ہو اللہ کا ترجمہ ہوگا پر ہا اٹیچ پروناؤن یا ضمیر متصل ہے اس اس کا ترجمہ ہوگا ہر ٹھیک ہے ہر کا ترجمہ یا اٹ کا بھی ترجمہ ہوتا لیکن ابھی فیمیل کی بات ہو رہی تو ہر کا ترجمہ ہوگا ہا اس پر ہا اللہ پر ہا اس اس پر گزب ہو اللہ کا اور پانچ مرتبہ کہ گزب ہو اللہ کا اس پر ان اگر ان اگر کانا کانا حرف اس کے حروف root letters جو مادہ ہے کاف و نون ہی ہے اور کانا کا ترجمہ ہم دیکھ چکے ہیں کبھی ہے ہوتا ہے کبھی ہونا ہوتا ہے کبھی تھے ہوتا ہے تو یہاں پر ان اگر کانا ہے یہاں پر ہونے ہونے کا ترجمہ اگر وہ ہو اور یہ کانا پاس ٹھنس ہے فیلے ماضی ہے کانا اگر وہ ہو من صادق من حرف جر ہے پروزیشن ہے من کا ترجمہ حب سے اور صادق اس کے root letter صاد دال صدق کا مطلب ہوتا ہے سچ truth اور صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا اور یہ صادق فائل پیٹن پر ہے فائل پیٹن کیا ہوگا فائل لام root letter ہے یہاں پر ایک علیف کا ایڈیشن ہو جاتا ہے تو دور بن جاتا ہے یعنی کام کرنے والا جیسے کہ اگر فائل کام کرنے والا اور اینا لگنے سے وہ پلورل بن گیا اینا اور اونا پھر سارے پلورل دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہم نے پڑھ لیے آتن آتن ٹھیک ہے فیمیل کے لیے پڑھ لیا ٹھیک ہے فیمیل فیمیل پلورل یعنی کہ مہنس کے لیے آ جاتا پھر ہم دیکھتے ہیں اونا آخیر میں ٹھیک ہے آخیر 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 اونا اینا یہ کیا ہے پلورل ہے میل کے لیے اور واؤ علیوی آتا ہے پلورل کے لیے اور کبھی کبھی بیچ میں واؤ بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے جمع کسی ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ لوگوں کی بات سارے اللہ زینا ہم کہہ رہے آس سوادی کی نا ان اگر کانا ہو من سے آس سوادی کی سچوں میں سے اور پانچمی مرتبہ وہ کہے گی وہ کہے گی لکھا نہیں ہم اپنے پاس سے بتا رہے ہیں جو کہ محضوف ہے اور پانچمی مرتبہ کہے گی بیوی کہ غزب اللہ شہدی تین اگر وہ سچوں میں سے ٹھیک ہے اب ہم پورے بات کو سمجھتے ہیں ایک مرتبہ آیت کو ریوائز کر کے تو بات کلیر ہو جائے گی آیت نمبر سکس کو پہلے ہم دیکھتے ہیں اور وہ لوگ جو تحمت لگاتے ہیں زنا کی تحمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہیں وہ ہیں ان کے لئے یا ان کے پاس ان کے لئے یعنی وہ نہیں آسکتے شہدہ گوا سوائے ان کے لئے اور کوئی گوا ان کے پاس نہیں ہے اور وہ لوگ جو وہ سب بہتان لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہیں وہ ہیں ان کے لئے گوا سوائے ان کے اپنے نفسوں کے یعنی خود کے پھر گوا ہی دیں ان میں سے ایک چار مرتبہ چار گوا ہیاں چار قسم اللہ کی چار گوا ہیاں یعنی چار قسم اللہ کی بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے اور پانچ مرتبہ کہے مطلب چوہر کہے کہ لانت کو اللہ کی اس پر یعنی اس کے خود کے اوپر اگر وہ جھوٹ میں سے آیت نمبر ایت اور وہ ٹال دے گا مطلب یہ جو اس کی قسم اٹھانا ہے پھر یہ جو دوسری قسم اٹھائی جائے گی فیمیل کی طرف سے تو وہ ٹال دے گا اور وہ ٹال دے گا اس سے عذاب یہ کہ اگر وہ گواہی دے دے یعنی وہ فیمیل قسم اٹھالے گواہی دے دے چار قسمیں چار گواہیاں اللہ کی کہ بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے یعنی شوہر جھوٹوں میں سے وہ چار مرتبہ یہ کہہ دے اور پانچویں مرتبہ یہ کہ وہ یہ کہے کہ غزب ہو اللہ کا اس مرد کا تھا کہ اگر وہ آ کر تو احمد لگا دے تو پھر اسی کوڑے مارے جائیں گے لیکن یہاں پر کیونکہ ایک خاندانی نظام ہے اس کو توڑنا نہیں ہے اس کے اندر ریلیکس پیدا کرنا ہے آسانی پیدا کرنا ہے اور معاملے کو سلجھانا ہے صلاح کروانا ہے تو اللہ سبانہ تعالی نے یہاں پر فرما کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے اوپر بہتان لگاتا ہے تو وہ بہتان لگاتے وقت اگر وہ چار گواہ نہیں پیش کر سکتا تین اور گواہ نہیں لاتا اس کے علاوہ تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا چار مرتبہ چار مرتبہ یہ کہنا وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ کہہ رہا تو پھر مجھ پر اللہ کی لانت ہے پھر اگر بیوی خاموش رہتی ہے کوئی رسپان نہیں دیتی نہیں پچھ کرتی تو پھر اس کے حد جاری ہو جائے کیونکہ وہ شادی شدہ تھی اس کو سنگ سار کر دیا جائے گا اس تو پھر ان کو سنگ سار کیا جاتا ہے سٹون کی جاتی ہے تو یہاں پر اگر وہ اس نے قسم اٹھا لیتی اور بیوی نے رسپان کچھ نہیں کچھ رہی تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا سنگ سار کر اس کو سزا دی جائے لیکن in other way اگر وہ شوہر قسم اٹھاتا ہے پھر اس کے برعکس بیوی بھی قسم اٹھا لیتی ہے وہ چار مرتبہ کہتی ہے یہ جھوٹا ہے اور اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی لانت چار مرتبہ اس کو جھوٹا کہے گی اور پانچ مرتبہ یوں کہے گی کہ اگر یہ سچ بول رہا تو زبانی کلام کر دیا جھوٹ میں بھی اگر قسم کھا دی تو اب اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی یعنی اب اس کو سمسار نہیں کیا جائے گا یہ معاملہ پھر کیا ہو گیا کہ اس سے وہ عذاب کو ٹال دے گا یا دراؤ یا پہ ابھی ہم نے زاہری چیز کو دیکھ کر ہوتا ہے اللہ رب عزت تو ہر کسی کے باطن سے واقف ہے مطلب ان این 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 نے اس معاملے کو آسان کرنے کے لیے یہ اس طرح سے کیا کیونکہ اگلی آیت اس چیز کو واضح کر رہی ہے جو کہ ابھی ہم پڑھیں گے اللہ نے فرمایا لیان ہے لیان ہے لیان لانت کی جاتی ہے جھوٹے پر اپنے آپ پر لانت کی جاتی لانت کیا جاتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی تو مجھ پر اللہ غزب کرے گا اور شوہر کہے گا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ رب لانت کرے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے اگر کوئی معاملہ سوٹ کرنا ہو تو یوں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے میٹر آئے تھے کہ اس نے بھی قسم کھالی اور اس نے بھی دونوں نے قسم کھالی اب کیا ہو تو اب کیا کر دیا گیا دونوں کو سیپریٹ کر دیا گیا کیونکہ اس کے اوپر حد تو جاری نہیں ہوئی اور اصل معاملہ کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا اللہ رب العزت کے علاوہ کیونکہ وہ fear of Allah the conscience of Allah بہت زیادہ ضروری ہے ان تمام معاملات میں خصوصی طور پر ازدواجی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اچھا آپ لوگوں کی خلاص میں نہیں ہوئی ہے نکاح کے خدوے میں چار آیتیں پڑھی جاتی ہیں سب میں کیا ہے اللہ کا تقوی بہت ضروری کسی الزام لگاتے وقت بھی اللہ کا خوف ہوگا کہ میں جھوٹا الزام نہ لگ آتی کسی پر یہاں پر وہاں پر ایسا معاملہ ہوا تھا کہ جب دونوں نے قسمیں کھا لی تھے تو ان دونوں کو علیدہ کروا دیا گیا لیکن اگر کوئی carry on کرنا چاہے اس کے بعد بھی تو اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ وہ آگے زندگی کو ایک ساتھ بسر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آیت نمبر ٹین پر ہم آتے ہیں جو اس کی آیت ہے چھوٹی سی ہم جلدی سے مکمل کرتے ہیں وَلَو لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ وَأْرَ حرفیات فہم وَاو یعنی اور لَو لَو کا ترجمہ ہوگا اگر اف وَأْرَ لَو اگر لا نہیں اور اگر نہیں لا عرصہ نقی ہے نیگٹیف فارٹیکل وَلَو لا اور اگر نہیں فَضْلُ اللَّهِ فَضْل 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 یعنی فَضْل ٹھیک ہے فیور اللہ رب العزت کا گریس فیور یہ سارے فضل کے ترجمہ ہوں گے اللہ ہی اللہ کا فضل وَأَوْر لَو اگر لا نہیں ہوتا اور اگر نہیں ہوتا فَضْلُ اللہ ہی اللہ کا فضل اللہ کا فضل کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر اپنا فیور کر رہا ہے جو رحمت خیر آگیا آ رہا ہے فضل کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت کے فیور اور اگر نہیں ہوتا فضل اللہ کا عَلَيْكُم عَلَيْ حرف جر ہے پرپوزیشن عَلَى کا مطلب ہوتا پر کم اٹیج پرناون ہے زمیر متصل ہے کم کا مطلب ہوگا تم تم پر اور اگر نہیں ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور یہ حرف جر ہے جہاں جہاں حرف جر آئے گا تو ہم ترجمہ الٹا کرتے ہیں اردو زبان میں اردو میں ترجمہ حرف جر کا بعد میں کیا جاتا ہے تو یہاں پر کم کا ترجمہ کر رہے تم اللہ پر تم سب پر اور اگر رحمت یعنی رحمت راح بیم روٹ ورڈ ہیں اس کے رحم یعنی رحم رحمت یعنی مرسی رحمت ہو زمیر متصل ہو کا ترجمہ ہوگا اس کی رحمت اور اگر نہ ہوتی اس کی رحمت اس کا فضل یعنی اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت و اور انہ یہ کے یا بے شک و اور انہ کے اللہ 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 سوریل و اور انہ کے اللہ اللہ تو و تو و روٹ لیٹر تو کا مطلب ہوتا ہے کو توبہ قبول کرنے والا حکیم حکاف میم اس کے روٹ لیٹر ہے حکیم کا مطلب ہوتا ہے بڑا حکمت والا ہے یعنی کہ اس کے پاس سارا وزڈن ہے اسی کے پاس ساری ویزلی ہے اس کے پاس ہر تمام معاملات کی مسلحت ہے تو وہ حکیم ہے دانہ ہے و اور لو اگر لا نہیں فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا رحمت ہو اور اس کی رحمت ہوتی اور انہ یہ کہ اللہ اللہ تواب الرحیم بڑا توبہ کرنے والا حکیم حکمت والا اور اس کی رحمت اور بے شک اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے اب اس میں کچھ بات محضوب رکھی گئی ہے کنایا کر کے شورٹ میں بتا دیا گیا کہ اگر اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم پر پھر سینٹنس کو مکمل کر دیا گیا گئے ہوتے تو تم نے تو ایک قرابہ برپا کر دینا تھا فساد مچا دینا تھا اگر دیکھیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو گناہ میں مبتلا دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا پورے دنیا کو جمعہ کر دیگا اور پورا فساد کر دیگا ہے نا تو یہاں پر اللہ شوہر ہوتی تو وہ ماری جاتی رہے تو اللہ سبحانہ اللہ کا اور تم پر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ تو بڑا بخشنے والا بڑا حکمت والا ہے جب ہمیں لگتے ہیں سنگسار کر دینا یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو سنگسار کر کے مار دیا جائے اس کو کو کھوڑے مارے جائیں ایک عورت کو اسی سو کوڑے لگیں گے تو کس طرح اس کی جان ہی نکل جائے گی یہ سب باتیں ہم سوچتے ہیں کہ بہت ہیومن رائٹ والے ہم بن جاتے ہیں لیکن اللہ رب رب رزت سے زیادہ بہتر دینے والا کوئی نہیں ہے وہ جو خالق ہیں وہ مخلوق کی کیا نیڈز ہیں مطلب ان کے اوپر کس قسم کی وعید لگانا چاہیے اللہ رب رزت سے بہتر کوئی نہیں جانتا اسی لئے وہ کیا ہے حکیم اور دانہ ہے بڑا حکمت والا ہے ہر چیز کو اس نے بڑی حکمت کے ساتھ کیا کر دیا ہے بڑی خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ ہر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو وہ سب کچھ دے دینا جس کا وہ مستحق نہ ہو یہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی سے وہ چیز چھین لینا جس کا وہ مستحق ہے یعنی کسی کا حق اسے چھین لینا حق تلفی کر دینا یہ ظلم ہے ظلم صرف اس کو نہیں کہا جاتا جو وائلنس ہوتا ہے یا کسی کو مار نہ ہوتا ہے وہ ہی ظلم نہیں ہوتا کسی کا کوئی بھی حق ہے تو وہ اگر اس سے چھین لیا جائے تو وہ اس پر ظلم ہے اگر اللہ رب رب عزت کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو ہم کیا رہے ہیں پھر ظلم کر رہے ہیں اگر اس کی عبادت نہیں کر رہے اللہ رب عزت کا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے تو ان کی تعاعت کی جائے اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم ظلم کر رہے ہیں ہمارے والدین ہمارے سارے جن جن کا حقوق ہے اگر وہ جو اپنا انسان اپنے رائٹس کو پہچانے اپنے ریسپونسیبلیٹیز کو پہچانے اور مطلب جو ریسپونسیبلیٹیز ہیں اس کی جو ذمہ داریا ہیں ان کو وہ پورا کرے اگر وہ اپنے ذمہ داری پوری نہ کرے تو وہ ظلم کر رہے ٹھیک ہے تو یہ ظلم ہے اور فضل کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہم ڈیزرو نہیں بھی کرتے ہیں وہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو جس تیس کا مستحق نہ ہو اس کو وہ بھی عطا کر دیا جائے دیکھیں اللہ نے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے اسلام پر پیدا نہیں کیا اسلام پر تو پیدا کیا تا لیکن وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے جو کہ مسلمان ایمان والے نہیں ہیں تو اب کیا کرنا ہے وہ انہوں نے کیا کیا تھا جو انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا جو انہوں کو پیدا ہوتے ہی گناہ کر دیا تھا اور ہم نے پیدا ہوتے ہی کوئی نیکی کر دی تھی جو اللہ نے ہم ایمان والوں کے درمیان پیدا کر دیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا نا لیکن اللہ نے پیدا ہوئے ہیں کان میں ازان ہو گئی ہیں اور پھر ایمان والوں کے گھرانوں میں اللہ کے کتاب کا علم سیکھ رہے ہیں سیکھ سکھ رہے ہیں تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے تو ہم میں کوئی نہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں نہ ہی ہم کوئی بہت سپیشل ہے لیکن اللہ سبحان والا بنا دیا اپنی کتاب کو سمجھ والا بنا دیا اللہ کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے اگر اتنے سارے لوگ جو چیز سے محروم ہیں اللہ اگر ان میں سے سب میں سے چھاٹ کر ہم لوگوں کو چند لوگوں کو نکال کر لے آتا ہے تو یہ رب العزت کا فضل ہے ہم اس کے مستحق نہیں ہے لیکن اللہ رب کتنے گناہ کرتے ہیں ہم صبح تو شام تک لیکن پھر بھی کہتا ہے آؤ آجو میرے قرآن کی طرف تم بیٹھ جاؤ یہ اللہ چاہتا ہے تو ہم کرتے ہیں ہمارے اندر کوئی نہ طاقت ہے نہ ہمارا کمال ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ رب 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 رضی کی کتاب کو سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں یہ سارا کمال یہ ساری توفیق یہ سارا فضل اللہ رب رب رضی رضی کی جانب سے ہے ٹھیک ہے ہم اس طرف سے ایک ایک اگزامپل دے رہے ہیں بات اس سے ریلیٹیڈ نہیں ہے ٹاپک سے لیکن ہم آپ کو فضل کا مطلب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فضل کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب رب رضی 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 بند بند چکی ہے وہ کہتا تمہیں آج سے کھانے کو نہیں دیا جائے گا یہ اللہ رب رضی 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 ہو چاہے کوئی نیکی کی ہو یہ سارا توفیق ایک خداوندی ہے اللہ جس کو توفیق عطا کرتا ہے وہی اس کا ذکر کرتا ہے وہی اس کے نام لیوہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ سب لوگ کتنے لوگ ہیں یہاں پر ابھی فی الحال موجود وہ سارے کے سارے اللہ کی توفیق کے بنا پر یہاں پر موجود ہیں اور بنا کتنے سارے لوگوں جو اب تک اپنے بیٹ پر چلے گئے لیکن آپ لوگ اللہ رب العزب کی کتاب کے لیے اپنا وقت لگا رہے ہیں کیسے یہ اللہ نے چاہا تو آپ آئے ہیں اللہ نے چاہا تو ہم آئے ہیں اور ہم اللہ کی کتاب کو کھولا وہ اس کی مرضی کہ اللہ نہیں ہے اللہ نہ چاہے تو بندہ دیکھیں کتنا بڑا جب ہم نے لوگ ڈاؤن میں یہ پریولیج دیکھا کہ مسجد میں جانا بھی ایک پریولیج تھا ہم نے کبھی اس چیز کو محسوس کیا تھا لیکن جب اللہ نے مسجدیں بند کر دی تب پتہ چلانا کہ وہ بھی ایک اللہ کے نعمت کی وہ اس کا فضل تھا وہ چاہ رہا تھا تو لوگ جا رہے تھے مسجدوں کا آباد کر رہے تھے وہ نہ چاہے تو پھر کوئی بندہ عبادت کے لیے اپنا سر جھکا کر کھڑا رہے تب بھی وہ سجدے کی توفیق نہیں دے گا تو یہ اس کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ اپنی قرآن اپنی کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو سجدوں کی توفیق عطا کرتا ہے تو ہم نے سوچنا جائے گی کہ اگر ہم نہیں جا رہے ہیں تو کیا اللہ ہمیں بلانا نہیں چاہ رہا اگر ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا اللہ ہم سے قرآن نہیں پڑھوانا چاہ رہا کہ کیا وہ چاہتا ہے کہ یہ بندی محروم ہی رہ جائے تو اگر وہ ہمیں عطا کر رہے ہیں تو پھر اس پہ سجدہ شکر تو بنتا ہے اور اگر وہ نہیں بلاتا ہے تو پھر بورا فکر کرنے کی بات ہے کہ اگر ہمیں نام مسلمانوں کو ملائے اور ہم اس کے سامنے نہ سجود کر سکے نہ اس کی کتاب کو پڑھ سکے ایک ہی تو کتاب ہے اگر ہم ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیں سب کچھ پڑھ لیں اور ایک جو چھوٹی سے ایک کتاب ہے اس کا حقیم آدھائے کر رہے ہیں تو یہ تو ظلم ہو گیا نا اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ تو فضل پر فضل کرے اور ہم ظلم پر ظلم کرے تو یہ تو مطلب ایک بندے کو تو ججتا نہیں ہے یہ چیز تو یہاں پر خیر چلے بات کہی اور نکل گئی تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اس کی رحمت کس قدر وسیع ہے کہ گناہگار بندوں پر بھی اپنا فضل نہیں روپتا کافروں پر بھی اپنا فضل نہیں روپتا مسلمانوں پر ایمان والوں پر تو بے شمار ہے ہی لیکن وہ دوسروں پر بھی نہیں روپ رہا یہ اللہ رب العزت کی مساحت ہے یہ اللہ رب العزت کی مقصرت یہ نا غفور یا یہ نا تواب بڑا توبہ کو بول کرنے والا ہے دن رات گناہ کر رہا ہے پھر بھی اس کو بولتا ہے آ جاؤ اور مسلمان پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے گناہ وقص والے جو چھوٹے چھوٹے تمہارے گناہ ہیں جو تو دو نمازوں کے درمیان میں سارے وقص دوں گا تو یہ اللہ رب العزت کا کیا ہے فضل ہے چلے ہم انشاءاللہ ایک مرتبہ روائز کر کے then we'll wind up انشاءاللہ الحمدللہ رب العالی بالکل اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمتوں کا نعمتوں کا فضل کا رحمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہیں ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے کلم ختم ہو جائیں گے اور سیائیاں ختم ہو جائیں گی سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ رب العزت کی تاریخ حمد و سنہ ہمیشہ باقی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر سکس سے ہم شروع کرتے ہیں پہلے پھر ہم دوبارہ سے ریوائز کر لیں گے اور آیت نمبر سکس واللہ زینہ اور وہ لوگ جو وہ سب رمیر کا مطلب ہوگا چھوک یعنی کہ وہ سب بہتان لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں اور وہ سب لوگ وہ سب جو یہ مردوں کے بات ہو لیے اور وہ سب مرد جو مردیاں پر آ جائے گا سمجھ آ جائے گا وہ اور اللہ زینہ وہ سب لوگ جو وہ سب بہتان لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر ان کے بیویوں یعنی اپنی بیویوں پر اور نہیں وہ ہوں ان کے لیے گواہ ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو سوائے ان کے نفسوں کے یعنی اپنے آپ کے پھر گواہی ان میں سے ایک ان میں سے ایک ایک کی کیا ہوگی چار گواہی چار قسمیں اللہ کی یعنی اللہ رب العزت کی چار چار قسمیں بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے تو وہ پہلا یعنی مرد کہے گا کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے وہ جھوٹ نہیں بولا ہے وہ سچا ہے اور پانچویں مرتبہ آیت نمبر سوئل اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ لعنت ہو اللہ کی اس پر اگر وہ ہے جھوٹوں میں سے آیت نمبر ایٹ اور وہ وہ اور یا وہ دلاء ٹال دے گا یعنی کہ وہ جو عذاب جو گناہ کا جو پنشمنٹ تھی وہ اور یا وہ درہ ٹال دے گا انہا اس سے اس عورت سے اس بیوی سے العذاب عذاب کو پنشمنٹ کو سزا کو ان کے کہ وہ کہہ دے وہ عورت کہہ دے تہتہ وہ شہدہ گواہی دے دے وہ قسم کھالے اربعہ چار شہدات شہدات چار گواہی چار قسم باللہ اللہ کی اللہ کے نام کی قسم کھالے بے شک کے بے شک اینا بے شک وہ یعنی کہ وہ مرد جو اس کا شوہر ہے جھوٹوں میں سے ہے ان سے جھوٹوں میں سے وہ اور آیت نمبر نائن وہ اور آیت نمبر ٹین اور اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کر تم پر اور اس کی رحمت ہوتی وار رحمت رحمت ہوت اس کی اس کی رحمت وار انہ یہ کہ اللہ اللہ توب خوب توبہ قبول کرنے والا رحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے ہم ایک مرتبہ پورے رکو کو ریپیٹ کرتے ہیں this is the رکو کمپلیٹ ہو گیا مکمل تو ایک مرتبہ پورا رکو ریپیٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النور آیت نمبر ون ٹو ٹین رکو نمبر ون بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة نور نازل کیا ہم نے اس کو اور فرض کر دیا ہے ہم نے اس کو اور نازل کیا ہے ہم نے اس میں یعنی اس سورة میں واضح آیتیں تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو تاکہ تم سب یاد دہانی کرو آیت نمبر ٹو اور از زانی عورت اور زانی مرد پھر تم سب مارو ہر ایک ان دون ان میں سو کوڑے اور نہیں وہ آئے تم کو ان دون پر کوئی طرز اللہ کے دین میں اگر تم ہو ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور چاہیے کہ موجود ہو گوا ہو یعنی موجود ہو ان دون وں آیت نمبر سری زانی زانی مرد نہیں وہ نکاح کرتا سوائے زانی عورت کے یا مشرک عورت کے اور زانی عورت نہیں وہ نکاح کرتا اس سے سوائے زانی مرد یا مشرک مرد اور حرام کر دیا گیا ہے یہ ایمان والوں پر آیت نمبر فور اور وہ لوگ جو وہ سب تحمت لگاتے ہیں زنا کی پاک دامن عورتوں پر پھر نہیں وہ لاتے آتی بھی نہیں وہ لاتے چار گواہ تو مارو ان کو اسی کوڑے اور نہیں تم قبول کرو ان کے لئے ان سے گواہی کبھی بھی مطلب ان سے کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو اور یہی وہ لوگ ہیں وہ سب فاسق ہیں نافرمان ہیں آیت نمبر نائن آیت نمبر فائیو سوائے ان لوگوں کے وہ سب جو توبہ کر لیں اس کے بعد سے اور وہ سب اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی کہ وہ جو توحمت لگائی تھی پھر اس کے بعد کیا کر دیں توبہ کر لیں تو اللہ کو بخشنے والا پائیں گے لیکن پھر بھی وہ اسی کوڑے لگائے جائیں گے ٹھیک ہے مطلب جو توحمت لگائی تھی پاک دامن عورتوں پر تو اسی کوڑے مارے جائیں آیت نمبر سکس اور وہ لوگ جو وہ سب توحمت لگاتے بہتان لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور نہیں وہ ان کے پاس کوئی گواہ سوائے اپنی آپ کے تو گواہی دے ان میں سے ایک یعنی ایک ایک شخص کیا گواہی دے گا چار گواہیاں چار قسمیں اللہ کی بے شک وہ کیا کہے گا بے شک وہ البتہ سچوں میں سے پہلے وہ سچوں میں سے یعنی شوال اگر سچ آئیت نمبر 10 اور اگر نمبر ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا حکیم بڑی حکمت والا ہے الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکو مکمل ہو گیا سورہ نور کا ہم انشاء اللہ منڈے کو رکو نمبر 2 وگن کریں گے اور وہ رکو آپ نے مس نہیں کرنا ہے تو حضرت آئیشہ کا حدیث ہے جیسے انہوں نے خود پورٹ کی ہے اس کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد اس کو explain کریں گے تو حضرت آئیشہ کے ہی زبانی ہم سنیں گے اس چیز کو اس واقعے بارک اللہ لی ولكم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بذکری وآیات الحکیم اللہ سلی وسلی على نبینا محمد سلی اللہ تعالی وسلی سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشهد و لا إلاغ إلا أنت نستغفر و نتوب إلیک سبحان رب رب عزت عم یسیفون و سلام على المرسلين و الحمد للہ و بالعالمين برحمتك يا رحم الرحمن جزاكم اللہ خیر كثيرا السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاته